اللہمہ کننے بلی کل حجت ابن الحسن سلواتکا لہے والا ابائے ہی فی آزے ساتھ و فی کل ساتھ بلیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و این حتا تس کے ناہو ورزا کاتاو ان بتمتیاہو فی ہا طویل یا کاش فلکر بے ان وجل حسین اکشف کربی وقرب الممینین بے حقیقی کل حسین یا یبل فضل العباس علیہ السلام رب سلی علی محمد بال محمد یہ علم پاک رسالت کا شجر لگتا ہے عدیب شخصیتا الحمدللہ عزیزان دی مولا زندگی کرے بہت خوب ذکر ہو رہے ہیں دل خوش ہون رہے ہیں کمال مارفتی منزلہ تے تُسو بے کے وصول کر رہے ہو چار مصرے جناتیاں پاکیزہ سماتا دی نظر حیدریز بھی یہ اچھا کلمکار بھائی جازتا پھر ان میرے برکول ہاما سر اسا کٹھی اس پاک ڈیپٹیش قدم رکھے بھائی جان کسے دی نظر کپڑا لکڑی لوہا میٹیریل لیکن ملنگا دی نظر یہ علم پا سماتا اچھیاں حاضری ضروری آئی سواری زیارتا ہو گئی کپڑا لوہا لکڑی نہیں یہ علم پا رسالت کا شجر لگتا ہے آل امران کے گلشن کا سمر لگتا جبر نہیں دل کے ٹھرڑ پہنچے تتائید علاہ حق چاہ میں مالک سلامت رکھے رسول اللہ آل امران کے گلشن کا جوانی نصیب بھوی بھائی دار چوتھی سترچ اس بادشادی حیبت میں پڑھنی ہے فلانے بادشادی بڑی حیبت بڑا جلال اتنے 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 نوکر چاہ کر اتنے 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 گرستے ساتھ کرنا لے بھائی حوسن جہدی جلالت میں پڑھنی ہے اتنے پڑھنی ہے اتنے پڑھنی ہے آل امران کہ گلشن کا سمر لگتا ہے اس کی دہلیز پہ قربان ہو عالم سارا بابزو ہو کے بھی چھوٹے ہوئے ٹر لگتا اتنے پڑھنی سے دہلیز دہلیز دہل دہ بی masuk دہل موسیقی 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 مالک اندین نمی نمی مدہ خان بھی موجودن سینئر بھی موجودن مالک تونہ سلامت رکھے قدرتی اس حال دی ایک بہت خیرات علی نظمیں اور بے اجاز تو چکو انعام تا میں پہلے اس نظم تے لے چکا اگتا فکت ادا دی کافی ہے اگر کوئی ادھے میرٹ دے علام پورا اترا چلو دعا چاگر سی عزیزہ کو انعام اچھے نہیں لگ دے مالک اندین سلامت رکھے سلوات ایک این پڑھو میں نے پتہ لگے کہ سارے مطمئن بیٹھو ہیں میں رنکی میں تھا مجبور کرا سلوات ایک خرج تھوڑا خود بے چھوڑ کوئی نہیں ساری چار کری تھے اگر کوئی نہیں پڑھو پڑھو یہ لگ دے کہ شہد نوتبر بڑھ کے بیٹھے یا چودرات ایدیتھے بھی قیمے ذرا گداغر بڑھ کے سلوات ایک جذبہ بتاؤ میں قصیدہ پیش کر رہا مامور کیا خطبہ شہزادہ قاسم نو لکھتی اکھے چک پاکے اگر لفظاتہ وزن کر سکتے ہیں تو مطبری علی زاکریتہ ہے نہیں لیکن لفظاتہ میراج نظر آسی مامور کیا یزیدی آدھے نے کیم اقصاد مامور کیا میرے پہ ہم کوئی خدا دیں مامور کیا میرے پہ ہم کوئی خدا دیں مامور کیا میرے پہ ہم کوئی خدا دیں اس دیشت میں ہم آئے ہیں تو ہی پچانے کریم تیرا شکر ہے کہ میں نے اچھے لوگ آجے اے موتینی چھابر کرندہ اے شہر فاصل ہو رہے ہیں بھائی جاز اے بری کیا تو ساتھ شہر ہوتے اے بھی اتھے شہر بڑھ میں مل اے سوڑ سوڑ کے اے رستے بری کیا اے سمجھنے علی مخلوقے سمجھنے علی گدہ گرل نصر بسر نہیں پہلے توحید پڑیس نو لاکھ اچھکلو کے واتھون حسینیت پڑیس حسن دے جانی میرے بادشاہ تیرہ سال تے شہزادے امام حسین دے شہر کی تے آدھنوں پہ مارفتی مخلوق او کم ظرف تے چھوٹے لوگ ہو توسا جو دولہ دیلالہ چچ ایڈے کریم دے مقابلے چاہ گئے ہو توسا نو پتہ ہی نہیں جو کائنال جنگ دے رادہ کر گئے چند بندے تنزیہ لے جچ آدھن سانو پتہ نہیں تو توچا ڈاس اسا کائنال لڑنا ہے امام دے اشارہ کر کے تیرہ سال تے شہزادہ پہ آتے ہیں ایمان کی تصویر چلر میں چلے آئے ہیں بابا میں دو ترہ بندہ دی خموشی تکے مطلب لما کہ انہوں دا میرٹ کی ہے سر چاہو پھینہ لڑنا ہے اور شیر دے انڈ ایچ کیوں لڑنا ہے اس قائد ہے کیوں دی شہزادہ کی تیئے وند تھا انہوں پتہ ہے ہاشمی فساہت و بلانگت پاتشاہ ہیں شہزادہ پہ آتا ہے ایمان کی تصویر چلر میں چلے آئے اسلام کی تاکیر چلے آئے اسلام کی توقیر سے لڑھنے چلے آئے قرآن کی تفزیر سے لڑھنے چلے آئے قرآن کی تفزیر سے لڑھنے چلے آئے وہے تم حضرت شاپیر سے لڑھنے چلے آئے ناپا کی حرارت کی حوالائی یار تھاری زندگی ہو بے پھائی بڑی مہربانی زندگی در آزم نے شہزادہ دے میں حجہ تمام کرنی آئی کر چھوڑی میں نے پتہ ہے تو سے باز نہیں آمنا آؤ لڑو حجہ تمام میں کر چھوڑی وہ میرا فرض آئی لیکن تو سے باز نہیں آمنا جھوڑ جاؤ آزماؤ اپنا آپ بجلی بڑھ گئی شہزادہ دی تلوار چمک دی ودی ہے میرے محترم زوار صاحب انہوں صلوات دی چھاند لے پہنچاؤ مسئلہ دعائے سینئر موسٹ مدہ خان خرم نوازیاں امام حسین دیاں اتنے طویل عرصے تو جاری ہے مالک ظلامت رکھے زوار جی کیبلا بھی کیفیت ہے چھوڑی بندیاں شامل کر چھوڑا کہ تیرہ سال دے شہزادے کم کڑھ گئی دے بعد تک کیفیت دیئے جڑا کیفیت تو باہرے انتی خیرات گھت بیسی جڑا شاملے جڑے کتے آ دے نا کہ پانی دا کترہ لے کے بکھاؤ انہوں نے بھجا کے انہوں نے سا کے تیرہ سال دے شہزادہ بھڑ بھائی نیاز حسین مرکزی شیر نظم دا دل شیر شورا دے سامنے کھلو کے شبیر دے ممبر دے مالکہ دا ادنازیاں گتا گھر ہو کے شہزادے دے خطبے دا ترجمہ نو لکھ انہوں نے بھجا کے جڑے آ دن مشک تا مشک ایک بھوند لائے کے بکھاؤ انہوں نے بھجتا بے کے انہوں نے دوڑا لبا کے اپنا علم علکماد کنارے دے حسن دا جانی کنارے دے علمکار کے انہوں نے بھجتا بے کے للکار کے پیا دے در بیانے کبدے میں تریہ بکھڑا ہوں بسم اللہ کنارے دے زندگی دراز ہو بھی فارے انصاف اداد اس سطر دیت نہیں بڑھ دی ہو سی رات دے ایک ایک بجے دو دو بجے چونکہ شبان بے کسید آئی اکثر رات دے ڈیفٹیان ایک ایک دو دو بجے بھی اس نالو کہی گو نا زیادہ خیراتا ملیاں آجان تا چٹا نہیں ہے تے سامن دے باوجود آج موسم بھی کافی سارا چنگ ہے شالہ اندر دماؤس ہمیں چنگا ہوئے میں چیرے پڑھا یہ کھرامی تنز کیتے دریاد ہو کیوں بے دیں پیاس لگیے دریاد ہوئے کے چاچے دو کیوں بے دیں مدد چاہی دیے شہزادہ کھے یہ تا تو سنٹھے جو دریاد ہو میں بے کھے تے بعد چاچے دو بے کھے لیکن جڑی توجیب پیش کیتی ہوئے جڑے شعورالی زاکری نو چھولیچ پہندے ہو جڑی توجیب پیش کیتی نے وہ تو سمپک باز کیتے ہیں حیران ہو کیا دل پھر اصل راز گیڑا ہے دریاد ہو میں کھنڈا تے چاچے دو بے کھنڈا اے میرے بدی آتھنی اے ہاتھ داد باستے نہیں بتے تبجھو دی پلندی باستے بتل اگر سترہ قبول کردائیں شہزادہ چمکا یہ دریام میں حفظے میں دریام پکڑا ہو میدان شجاعت میں زمانے سے جگا ہو پانی کی تمنہ نہیں پابند وفا ہوں پانی کی تمنہ نہیں پابند وفا ہوں ملک جی ملک جائے مدان کبڑا اکبار ججا سے لے جاؤ میں سلوار پہ دھریاں کو اٹھاکے ملک جائے ملک جائے ملک جب اچھا جناب چلو جناب اچھا بابا زندگی درازم نے جتنی داد ریمنی نے چل سے دی مجلسے ہکے دفع دے لو بار بار زاکرانو نا پڑاؤ تاکہ او زیادہ تو زیادہ پڑ سکن مالک تو اسلامت رکھے حسن دا جانی غازی دا شاگرد نو لکھنو بھجا کے چیلنج کر کے پیادے دریہ میرے کتھ میں جانے شجاعت میں زمانے سے جدا ہوں پانی کی تملنا نہیں پابند وفا ہوں پانی کی تملنا نہیں پابند وفا ہوں اوئے یہ سوچ کہ آقا کی تیرے راست سبگے ملی جائے مجھاؤ کم میں ایک بار جانے 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 جائے لے جاؤ ملک پانی بار پہ دریاں باکی مجموعہ یہ تھوڑا شامل ہو جاسو زندگی درازم نے اب آدھے شاہد رہو سلواتیں پڑھو جی میں غرض مند پڑھ دیں اللہ ہم جو کمبری ہے میرا ایک مخصوص ایک انداز دے چار پانی کسی دن انہوں جو جڑا سب مختصر کسی دے جو کمبری ہیں بینکر چیمی آلے ہو کمبر نہیں کمبری ہے کمبری ہے جنہا لیفر نہیں کرائی اس لحظے کمبری نو کمبر حجاج دے سامنے ہاتھ پیچھے بدھوئیں تے آدھت آر کوئی ہے جو میں بڑھا لی تا نوکران ذرا غور کرو نا کہ کمبر دا میار مارفت ہاتھ پیچھے بدھوئیں تے حجاج جلاد روح کے تلوار بینیان کر تے تلوار دا روپ پاکے نا تے آدھت کمبر حلیدہ نوکران کمبر بہت مطمئنوں کے آدھے نہیں یہ خوش ہو گیا ہے بے تلوار دے ہکیا چمکتوں پیرا تو پٹی گیا ہے تے درہ کھلوتا ہے لیکن سلام اکمبر تیرے فساعت و بلاغتنوں مجی دفعہ اور روپ پاکے بے چار پتے ہور بھی سنن آدھنوں کمبر میرا جملہ پورا سمجھا ہے تو علیدہ نوکرے کمبر آدھے کتیا بکواس بند کر میں علیدہ گھوڑے دا نوکران بے تھوڑا میرے لال سفر کرو تمہیں ستر پڑا برنا دانی دا ایک فرمانے بینڈ دا میں پڑھ کے میں تمہیں سلام کران بے توجی یا خفلت بولن کسی دا چوکھا کہندہ زیادہ یا کم او چلو میٹر نہیں کردہ لیکن کے چیرے دے غفلت نہ ہوگئے سماتا اوچھیا کر تمہیں جھولی چھولی چار ستر پانا میں سلام کرانا جو کمبری ہے علی کو کریم کہتا ہے زمانہ میرے علی کو گبارہ نہیں خدا خدا ہوں خدا ہی خود کو علی العظیم کہتا ہے سوڑ شیعہ دا کیدہ خدا ہی خود کو علی العظیم کہتا ہے تیرے بھی سولا سام خدا ہی خدا دے ہنجو علی یا اللہ علی یا مولا یا دی اسے علی دیاں دیاں لٹیاں گئی ہیں سادات اس وقت نہیں لٹے جو سارا نظریہ ہوگئے جلسہ لے کے جامنے ایک دوجہ نال آڈل آم نے نا بابا مجال کی جائے سوڑا ذکر ہو گیا کمال مکانہ ہو رہی ہیں کسیتے مجلس نہیں مکڑی دیر تہی اسے لے مکڑی ہیں جنہ اونڈا جھولا برامہ دوں گنے باب اللہ بانی مجلس میرے عزیز مہترم ایک وینڈا بکم کی تہ بڑا خیرات اللہ وینڈ اور قدرتی میرے تو پہلے جتے عزیز غلامباز چھوڑے ادھے نال ربت بھی بھائی جاز اس وینڈا اسے دا بلکچ ادھے وینڈ بارہ سنے اس وینڈا ربت بھی جتے اترد مکہ ہے ادھے بعد اس وینڈا ربتے بابا سابر شاہ بے لالے پڑتے ہیں کہ ضربہ مکیاں تے لٹ پہ گئی جڑی ہائے جگرچو خود نکلی ادھے بڑا مکام ہے نہ میں منت کرنی ہے نہ میں روک دھاؤں سپاہ منہ ہے نیازوں سے غریب بڑھ کے بامے تے سینڈ کھل پننے جی میں خیرات ملکچ پنی ہے ضربہ مکیاں لٹ پہ گئی لٹ مکی شمر دے تانے کھا گئے کتنے تبدیلیاں آئیں زندگی دراز انہیں کتنیاں تبدیلیاں آئیں کتنے جرتاں رد گئیں جنہاں خیامے چھو فوج نکلی ہے نا تو بھیکے چیمی آلے ہو شمر دے کھا تھے چھ غریب دا سرے نوجے ہاتھ تھے چھ اسے بزلوم دی بھینڈ دی چادرے جنہ آئے نہیں کی تھی فوج آ دیو تو تیو خورتا سنو آرام کرن دیو گرمی دی اخیر ہے آپ نے خیامے تھے ایڈین ایڈے کن پہ وینڈ ہیں ایک کتنے دبچا دے خیر جاؤ اجا ظلم مقتنہیں گئے فوج حیرانے تری حیدی کیا باتیں فوج حیرانے یوں کنے وینڈ ہیں لاشا تو ہوروی پیان مجھے واناؤ ایک کہن دی لاشتے نہیں رکا میں نو ذکر دی کسامے اے اون دی لاشتے رکے ہیں جہن دے بازو کوئی نین بے امیر نہ بڑھنا یار اون دی لاشتے آیا ہے جہن دے بازو نال کوئی نین سارتا آرام نال زمین پہ چرک خاص لیکن جڑی دوسری چیز ہے وہ غازی دی لاشتے رکھ کے آدھے اکھا کھول اسے دا نو کر سڑھویں دا آمیں اپنا کمال نہ سمجھیں کہ نہ کوئی ذاکر چاڑا ہوئے کہ مینج کر جتا یہ کوئی انسانی طاقت کہ ایک مکین دے لگ دے مجلس مک گئی ہے تکھراتا جاری ہیں میری کروڑ مجال زبار جی ترتیب تو راکے تبین پہ پڑھنا کوئی دباچی تیلوڑ نہیں بہت عظیم و شان ایک لمبی ترتیب زاکرندی سردات ممنین ضربہ مکیاں لٹ پہ گئی لٹ مکی شمر دیتہ نے کھا گئے اگلا منظر وین اس وے لے دے جڑا سکیاں بھیڑی لا شان دے درمیان آکھڑیاں او میری او بھیڑی جڑیاں میرا رکھ دیو میرا حکدی لاش سمجھے ہوئے او منظر وے کھڑ نہیں ہوں دا غیر وی رومن بھیڑ کیا بات ہے میرے ویر میرے محترم میرے تو پہلے یہ جمعہ چھوڑا ہے تے وقت بچا چھوڑے وہاں دن تے تھے لا شان ناؤں بھیڑا مانیان تے جڑیاں شام پہ یا میں نیان انہاں دی سردار انہاں دی سلار عالمہ غیر مولمہ عزیز عباس رضا سونا جمعلاق ہے جڑی گال چنگی ہوگے او کوئی کرے او دیتائیت ضروری ہے انا قینات دیاں عظیم شہزاد لیدنام کسے رنگیں چامنے چاہیے دیں تاکہ زمانے نو پتہ لگے انہاں دی منزلت کتنی ہے عالمہ غیر مولمہ بی بی امولمہ صاحب سے بی بی انہوں قریب کر کے پیا دی بی بیو باقی کہن دی لاش تے جلدی بچ کوئی وین کر لو تکر لو لیکن ایک میربانی کریا ہے امول بنین تے چند دی لاش توں چپ کر کے لنگ بنیا ہے وہ بندہ اپنی امارت کول رکھے جہاں حمیر پڑھ کے تے اس لفظ جملے تے ہائے نہیں کی تھی میں نو ذکر پاک تھی قسمیں او سادات مومنین جنہ بی بی ان لگیاں نینے چپ کر کے کل باباس میں تیرے حکم دی تعمیر کی تھی کھلو تاں میں وینڈ دے بلکل قریب پہنچوکا جہاں دے ہاتھ ماتا مالے اللہ بنائیں چونکہ رو تک کنات پہیے رو تک کناتا سخت تو سخت دل بھی رو گیا ہے انہ دی غربت تے ہائے کر چھوڑنا یا افسوس دی شکل چا بڑا بڑا یہ تا کوئی بڑی بات نہیں جڑے حلکے دے مات بھی میرے سامنے بیٹھے ہو میں سیدہ جو میں ملک اس وینڈ سے خیراتا پی نیا جڑا بی بیاں چپ کر کے لنگ دیا پہی آئیں تے جڑا خود چپ دا سلطان آئی انہ دی لاش تڑپنی شروع ہوئی آپ نے آپ لوا دے او جو کہ دی بندے چھ بندو کے توریا میں نہیں تا تو خود بول پو میرے کل پچھو کہیں نال بولے کہیں وڈی بی بھی نال نہیں بولا انہ دے نال بولے جہن دے کنا چو رت پہی وان دیا میرے کل پچھو تے بولا کہ لاش تڑپنی پہیے رو رو کے پی آتے میں کو معاف کر مخدو سیر جو کہا کہ وہ بندہ مافی منگت اس نینڈ کو کہ بی بھی کوئی خطا دا نہیں ہوئی جو مورا لے وینڈ دے میری اقتبو زونوں کو نا جوان سوڑے لگ دے ہو اس رنگیں تو نا جذبات ریل ماتم کرنا سہر قبول کرے رو رو کے پی آتے مورا لے کھلا آنے ہی سنگیرہ مجبور ہم آنے ہی سنگیرہ جہا لٹے کئی ہے بابہ نا کروں بابہ نا کروں لیکن شرم آکھے نہیں ج میں وفاد پرورتگار دی مجبوری بابہ صابر شاورتی زبانی مجبور جرنیل دیا حسرتہ جیڑا مار کئی وفاداریں تڑپ تڑپ کے پیادے میں کھما نیاز ہے اسے سنبھل کے جنہ لٹے سے جن کٹھے عمل مصحب کوئی پتھر تیر دنات نہیں کوئی موتبری دنات نہیں کیفیتہ نہائیں اگر دارد دی کیفیتہ دی ملا میں میں نو ممبر دی کے سامنے لٹے سجن کے مقام تے کٹھے ہو من اوہی دکھا ہوئے اوہی اپنیا اپنیا مجبوریاں سننن کہ میرے تے گزری میرے تے بڑی بے کے چیمیاں لیو غازی دی مجبوریاں تے تم آتم کی تای جڑا کافلہ شام پہ ویند آئی اوہ میرے بچیو اوہ میرے جوانو کہ جواب ہی لتا ہے اوہ مولاد منظوری آل ساکرین بھائی جاز کہیں جواب ہی لتا ہے یقین کریا ہے بزرگ زاکرہ چنے ویند نکھا اوہ پڑھ دی آئی کہ بستورہ دیتا ہمت ہی نہ پئی کوئی سجے جھڑی کوئی کبے جھڑی میرے کل پوچھو بچ جواب کہنی تا ہے میرا چوتھا امام چانچے دی لاشتے چھڑکے رو رو کے پیاں دے ساکوری جتا ہے امیت یا دٹیا ہے دو کے میرے میں کوئی کیا ہے سلام قبول کر دیو جا ایک ستر اور پڑھا برداد کرو تا بیکے بیکے اللہ باستے وہ تیری جفٹی قبول ہو زبار جی اللہ باستے اللہ باستے کی بھلا سکلائن گھلو صاحب قدرتی جنا میں بین شروع کی تا ایک مجلس تے اوپڑ دے پیان ازدار ما تمیین تو سمیرے دیکھو میں نومنبر اوپڑ دیائن کہ کسے سجن دا سامنا کسے وجہ تو بندہ نہ کرنا چاندہ ہوئے نا تا او جنا او سجن سامنے آئے اوپڑ دیائن غازی دے ہاتھ تہائن کو نا جنا آلیا سامنے آئے غازی کربن بدلائیے پہلی گال ماسو منال کی تیا اور پرداد زامن چیندائی آلیا دنو خاتبو کے پیان دے میتن کن بچ پڑ میں مچ جنا آنے آیا کھڑی او میڑی آو کی دیندی رہی اوی تیرا ہاتھ میں تب کس بھی کتنائی اتنا پریاں کہ تو لے سنا مشیدی رہی اور مانی آئے خدی او میڑی دے بہت کاراگ لہا نای سیندی آ پور کے پچھوان میسے کی آ ہائے پردہ نو استمبر کو اسی بارگاہ میں مجلے سے ادا ہوگی جس میں ملک بھار کے نامازہ کرمہ اقتا فرمائیں گے آٹھ ستمبر کو شبیداری شمس بال لیرہ چیمہ صدرہ جس میں جناب کی بلا علی ناصر حسین سید محمد عباس رزوی زریعت برہن شرازی مرتضی عاشق لوٹیاں والا اور بھی ملک کے نامازہ کرمہ اقتاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے استاد الزاکری شہر آل امران کاری ارکسید جناب چودری اجاز حسین جنوی صاحب ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد سید الزاکرین کاری ارکسید شہر شہر مصائب جناب پیر سید عمران حیدر قازمی آبورے والا اور ان کے بعد استاد الزاکرین شہر آل امران کاری ارکسید جناب بابا پیر سید شفقت محسن قازمی صاحب ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں گے جناب چودری اجاز حسین جنوی صاحب امام بارگاہ تعمیر کروارن مربانی کرو جتنا ہو سکے خدمت کرو جناب چودری اجاز حسین جنوی صاحب بارہ زلحاج کو امام بارگاہ آنو محمد فرکر نیاز بیگ میں مجلس ادا ہوگی جس میں جناب پیر سید ارغام باس بخاری سید مدہ حسین وسیم باس بلوچ تقریباً بیس پچیس ملک کے نام وردہ کروارن مارکتاب فرمائیں گے فرکر نیاز بیگ میں جناب چودری اجاز حسین جنوی صاحب عظیم عبادتی سلوات سارے حضرات بلند آوازنال ملکی ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع سلوات سارے پڑو بلند آوازنال ملکی سلوات سارے پڑو